ہم بات کرنے والے ہیں بہتی چھوٹے پلان کی 11 بائی چالیس کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ پا رہو گے اسی پلان کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ چوڑائی کی بات کریں تو یہ ماتر 11 فٹ لمبائی کی بات کریں تو چالیس فٹ ہے ہمارے سبسکائبر تھے ان کے کہنے پر یہ موڈل میں نے ڈیجائن کیا ہے اور اس پر میں نے گراؤنڈ فلور اور فیسٹ فلور ہی ڈیجائن کیا ہے فلور میں بھی ساری چیزیں ڈیجائن نہیں کی ہیں کیونکہ ان کی اتنی ہی ریکوارمنٹ تھی تو آج ہم اسی کو ڈسکس کریں گے پورے پلان کو آپ کو اگر ہم بات کریں پلان کی تو یہ آپ کا مین ڈور ہوگا یہاں پر اور یہ آپ کی چڑھنے کی فرنڈ سے روڈ ہوگا تھری سائیڈ کلویڈ ہاہوش ہے یہ اسے پہلے ہم آپ سے گزارے جرور کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس مال ہاہوش پلان پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکراب جرور کر لیں شاہد شاہد ویل آئیکن دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبھی ویڈیو آپ لگاتار دیکھ سکیں آپ ہمارے چینل پر دوستوں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت سارے گھر کے موڈلز مل جاتے ہیں ہاؤش پلانس مل جاتے ہیں جو بھی آپ کی ریکوارمنٹ ہو وہ آپ دیکھ کر یہاں پر بنو آ سکتے ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے گیارہ بائی چالیس فٹ کا ہے تو ہمیشہ کی طریقے سے ہم اس کو ٹرانسپائرنٹ پہلے آپ کو کر دیتے ہیں اور ٹرانسپائرنٹ کرنے پر یہ موڈل آپ کو ایسا دیکھتا ہے ٹرانسپائرنسی کے میرے سے سب کچھ ہے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے یہ دیکھئے گا دبالے ہائیڈ ہو جاتی ہے میں نے یہاں پر کوئی فرنیچر نہیں رکھا ہے اس موڈل میں نہ کچھ خاص دیجائن کیا ہے بس آپ کو ایک لک دیا ہے کہ آپ ایسے موڈل کو ڈیجائن کر سکتے ہیں تو اس کا ہم گرانڈ فرور کی بات کریں تو فرنٹ ڈیو اگر سامنے کی بات کریں میں جوم کر دیتا ہوں جوم کرنے پر یہ فرنڈ ڈیو آپ کا اس موڈل کا دیکھے گا یہاں مین ڈور ہوگا یہاں سے آپ اپنے مین ڈور سنٹری کریں گے اوپر میں نے یہاں پر گلاسے سے آپ جالی لگوا سکتے ہیں وینٹلیشن کی کوئی پرابلن نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک وینڈو بھی کریٹ کروا سکتے ہیں نہیں تو میں نے صرف یہاں پر ڈور دیا ہے جیسے آپ ڈور سنٹری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو مل جاتی اسٹیئرز یہ دیکھئے گا اسٹیئرز کی بات کریں دوستو آپ کا 11 فٹ چوڑائی ہے تو لگ بھگ آپ کا یہاں پر 7 فٹ 6.5 سے 7.5 7 فٹ کا ایریا ادھر کور کرے گا یہ کیونکہ 7 فٹ جائے گا اور 7 فٹ ہی واپس آئے گا لگ بھگ 14 فٹ میں جینا آپ کا چڑ جائے گا لیکن یہ ٹوٹل ایریا کی بات کریں تو یہ 5 فٹ ہی ہو کا چوڑا کیونکہ 5 فٹ کا جینا رکھا ہے جینا کا جیسٹ بگل میں آپ کا لیٹن اور باتروم آپ کو مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گیلری ٹیپ کا ملے گا جیسے آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پیچھے بیٹ ڈور ملتا ہے یہ دیکھیں بیٹ ڈورم اس کیلئے میں نے یہاں پر ڈور دیا ہے اس بیٹ ڈورم کے سٹے آپ کو کچھن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کا یہ اوپن اسپیس مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس موڈل کو تو یہ 11 و 40 میں ہے یہ آپ کا ایک بیٹ ڈورم یہ آپ کا ایک کچھن یہ آپ کو اوپن اسپیس یہ لیٹن باتروم اور یہ آپ کی سب سے اسٹارٹنگ میں آپ کو اسٹیرز ملتی ہیں اسٹارٹنگ میں دوستوں تو آپ کے گھر میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کوئی گیسٹ آتا تو آپ کو اندر تک لے جانے کیا سکتا نہیں ہوتی ہے کیونکہ الگ الگ ٹیپ کے گیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے ساری چیزیں تو ان سب چیزوں کا بہارت جیسے کوئی اگر اوپر جانا چاہتا تو بہار سے ہی وہ اوپر پہنچ جائے گا تو یہ تو اس کی گراؤنڈ فلور کی بات ہو گئی اب بات کرتے ہیں اس کے ہم فائسٹ لوڑ فائسٹ لوڑ پر جیسے آتے اوپر آتے ہیں تو فائسٹ لوڑ پر جیسا پیچھے ایک بیڈ ڈوم تھا وہ ہے سیم ٹو سیم اور جو یہاں پر ایک کچھن تھا اس کو میں نے تھوڑا انکریز کر دیا ایک روم بنا دیا حالانکہ روم کی چوڑائی تو لگ بھگ یہاں پر سات فٹ ہے ساڑے سات سات فٹ کے یہ آپ کا جو فائسٹ لوڑ ہے تو یہی جو میں نے ایک بیڈ ڈوم ڈیجائن کے لگ بھگ ساڑے سات فٹ اس کی چوڑائی لیکن لمبائی لگ بھگ گیارہ فٹ میں نے رکھی ہے تو یہ آپ کے پیچھے بیڈ ڈوم یہ بیڈ ڈوم مل جاتا ہے اور پھر میں نے یہاں پر ساڑے تین فٹ کا تین فٹ کا بانڈی شارو تب دے دیا اور آگے جو چھجہ نکالتے ہیں جس کو بالکنی بولتے ہیں وہ بھی تین فٹ کا پروکس دیا ہے ڈائی سے تین فٹ کا اور یہ ریلنگ ہے تو یہ پورا موڈل ڈیجائن ہو جاتا ہے اوپر میں نے چھت لگا دی ہے یہاں پر ابھی آپ کی ایک چیزہ دوری ہے جو اسٹیئرز آپ اوپر لے کر آئے ہیں اس کیلئے آپ کو ایک ڈھکنے کے لیے گمتی بنانی پڑتی ہے دوستو آپ نے اوپر دیکھا ہوگا اسٹیئرز کو کور کرنے کے لیے وہ بنوانا پڑے یا میں نے اپنے ڈیجائن نہیں کیا ہے تو یہ 11,40 فٹ میں ایک آپ کو مکان مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس کم جگہ ہے تب بھی آپ ایک بیترین سا مکان ڈیجائن کر سکتے ہیں تو ہمیں آپ کمنٹ کر کے بتاتے رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کس ٹائب کے موڈل بنائیں اور جلد ہی ہم حالانکہ کافی دیر میں ویڈو اپلوڈ کر پاتے میں جلد کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہر دوسرے دنے ایک نیا ویڈو ضرور دوں تھانکس آج